کیجئے جتنے بھی ڈائیبیٹک لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ پہلے تو ایک چیز ہے گلائسیمک انڈیکس فوڈز جی آئی فوڈز یہ آسانی سے جی آئی فوڈز ذہن میں رکھیں جی آئی فوڈز یہ ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں بڑے میٹس ہیں بہت سارے شروع میں ہم سنتے تھے کہ جی وہ خجور کھالے کچھ نہیں ہوتا یا فلانی چیز تربوز کھالے ہیں یا یہ کھالے ہیں یا آم نہ کھائیں یا خربوزہ نہ کھائیں یہ سارے کے سارے میٹس ہیں جی آئی فوڈز ہوتے ہیں لو جی آئی فوڈز میڈیم اینڈ ہائی جی آئی فوڈز اس کی پوری لسٹ آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گی وہ پرنٹ آؤٹ نکالیں اس میں بہت ساری چیزیں جو پاکستان میں نہیں ہوتی یعنی سبزیاں ہوں گی کچھ فروٹس ہوں گے لیکن بیسکلی جتنے پاکستان میں چیزیں ہیں اس میں آپ کو عام ہو گیا کیلہ ہو گیا اس میں آپ کو جب لسٹ ملے گی اس میں آپ کو پتہ لگے گا ہوتا کیا ہے کہ جو بھی چیز آپ کھا رہے ہیں اس کی مٹھاس سے اس کا تعلق نہیں ہے بہت سارے لوگ سمجھتے کہ یہ بہت میٹھا ہے تو یہ شگر پیشنٹ کے لیے ٹھیک نہیں ہے بہت ساری ایسی چیزیں جو بہت بیٹھی نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہ آپ کا شگر لیول کو ہائی کر دیتی ہے تو جو بھی چیز ہم کھا رہے ہیں اس کا آپ کے شگر لیول پہ کیا اثر ہوتا ہے یہ وہ جی آئے فوڈز آپ کو بتائیں گے لو جی آئے فوڈز جو لکھے ہوئے ہیں یہ آپ ریگولر کھا سکتے ہیں میڈیم جی آئے فوڈز کبھی کبھار کھا سکتے ہیں ہائیس جی آئے فوڈز ایوائٹ کریں اور اورین جوز کی جو آپ بات کر رہی ہیں یہ بلکل صحیح ہے تو فیور شگر ہو گیا نا فروٹ کے ساتھ یعنی فروٹ اگر آپ پورا مالٹا کھا رہے ہیں تو پھر تو اتنا مسئلہ نہیں کہ اس کے ساتھ فائبر ہے تو آپ کے جب پیٹھ میں جائے گا تو وہ آپ کے شگر لیول کو سپائک نہیں کرے گا تیز نہیں کرے گا لیکن اگر آپ اسی کا جوس نکال لیں گے تو وہ تو شگر حالانکہ فرکٹوز ہے فرکٹوز اچھا شگر ہے یعنی فروٹ کا شگر ہے لیکن شگر تو شگر ہوتا ہے تو ذہن میں رکھے گا جی آئی فوڈز لو جی آئی فوڈز میڈیم جی آئی فوڈز ہائی جی آئی فوڈز لسٹ نکال لیں پرنٹ آؤٹ اس میں سے پاکستان میں جو بھی چیزیں اویلیبل ہیں جو بھی سبزیاں پھل گوش وغیرہ اس کی آپ لسٹ بنا لیں اور اس کو فریج پر چپکا دے بس آسانی ہو جائے گی دیکھتے چلتے پر دیکھتے جائے لو جی آئی فوڈز ریگولر کھائے میڈیم جی آئی فوڈز کبھی کا بار ہائی جی آئی فوڈز کو ایوائٹ کرے ڈیابیٹکس اور بلکہ عام نورمل لوگوں کے لیے بھی یہ یہ نہیں ہمارے ہاں تو مسئلہ ہے کہ اس طرح کی جو انفرمیشن آتی ہے ہم ہمیشہ مرس کے ساتھ اسیسیویٹ کریں یہ نورمل لائف میں بھی ایسی کرنا چاہیے